اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو لے جی روز کی طرح آج میں میری ویڈیو فل ٹپس این ٹکس سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی کچن کی اور گھر کی زندگی ہو جائے گی آسان اور آج آپ نے میرے تھامنیل پر پڑھا ہوگا کہ میری آج کی ویڈیو سے عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی بھی موجے ہونے والی ہیں اور آج میں گیس سے ریلیٹڈ آپ سے ایسے ٹپس این ٹکس کو شیئر کروں گی جس سے آپ کی گیس کی اتنی زیادہ بچت ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ سردی آرہی ہیں اور سردیوں میں سلنڈر اور گیس اتنی زیادہ مہنگی ہو جاتی تو بس تھوڑی سی ٹپس این ٹکس کو فولو کر کے ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنے ہزاروں روپے کی کر سکتے ہیں بچت تو چلیں جی بینہ ٹائم ویسٹ کیے آجاتے ہیں ہم ٹپ نمبر ون کی طرف اور ٹپ نمبر ون جی میری یہ ہے تو جی یہ میرے پاس جھاڑو ہے اور جھاڑو ظاہرے کے ہر گھر میں ہوتا ہے اور بس اس جھاڑو کو ہم جھاڑو کرنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں بٹ کہ ایک جھاڑو ہمارے گھر میں ایسا ساف سترہ ہونا چاہیے اگر یہ جھاڑو ہمارے پاس ہوگا نہ تو ہمیں جو ہماری دیوار پر ہم نے ڈیکوریشن پیس لگائے ہوتے ہیں یا وال کلوک لگائے ہوتے ہیں یا کوئی بھی سین بھی وغیرہ لگائی ہوتی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے ہمیں کسی اونچی چیز پر نہیں چڑنا پڑے گا یہ ساف سترہ جھاڑو ہمارے ساتھ پاس ہوگا تو اس کی مدد سے جو ہم نے اپنے گھر میں ڈیکوریشن پیس یا کوئی بھی چیز لگائی ہوگی آرام سے نیچے کھڑے ہو کر ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں کلین اور یہ میں نے لانچ میں لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے گلدان اور یہ کافی ہائٹ پہ ہیں اور اس کو ساف کرنے کے لیے مجھے ظاہر ہے کہ کوئی ٹیبل وغیرہ کی ضرورت تھی تو بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا جھاڑو گھر میں ہونا چاہیے جس سے ہم دیواروں کو بھی ساف کر سکے اور یہ جھاڑو جب گھر میں ہوگا تو ہم جالے اتارنے کے لیے بھی جالے والے بریش کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی ساف سترے جھاڑو سے ہم اپنے پنکھوں کو بھی بلکل ایزی کر سکتے ہیں سافر اور اسے دیکھیں میں نے دیوار کو بھی ساف کر لی اور اپنے یہ جو میں نے پلانٹ لگا کر رکھا وہ ہے لانچ کی ہوبصورتی کے لیے اس کو بھی کر رہے میں نے اچھے طریقے سے کلین ایسے آپ پنکھوں کو بھی کلین کر سکتے ہیں اور ادھر جی آ جاتا ہے ٹیپ نمبر 2 کی طرف اور ٹیپ نمبر 2 جی میری سردیوں کے حوالے سے ہے اور یہ ٹیپ میں آپ کو پہلے بھی میں بھی شیئر کر چکی ہوں بٹی ہے کہ اس کے کافی زیادہ مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمیں سوکس کو اورینج کرنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دے کوئی ٹیپ بتا دے کیونکہ اب سردیاں آ چکی ہیں اور ہر گھر میں مسئلہ چل جاتا ہے سوکس کا ایک پاؤں ملتا ہے دوسرا نہیں مل رہا ہوتا تو بس آپ نے ایسے سوکس کو اورگنائز کر کے رکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے کپڑے واش کرنا تو واش کر کے جب ہم تیہ لگا کر رکھتے ہیں تب ہی آپ نے سوکس کو اورینج کر کے رکھ لینا ہے ایک جوڑے کے اوپر آپ نے دوسرا جوڑا رکھ دینا ہے اور اس کو کر لینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے فولڈ اور فولڈ کرنے کے بعد ایک جر آپ کو دوسرے کے اوپر چڑھا دینا ہے اور اب جی یہ آپ کسی باسکٹ میں اورینج کر کے رکھیں یا کسی ڈرو میں رکھیں آپ یقین کریں کہ آپ کا اتنا زیادہ ٹائم بچے گا اور آپ کا محنت بھی زیادہ نہیں کرنے پڑے گی کیونکہ سوکس آپ کے بالکل پاس ہوں گی ایک بھی سوکس کو آپ پکڑیں گے تو دوسرا اس میں ہوگا آپ کی ڈھوننے کے بھی ٹینشن ختم ہوگی ذہنی ٹینشن سے بھی بچیں گے اور آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور ادھر یہ آ جاتا ہے ٹیپ نمبر تھری کی طرف اور ٹیپ نمبر تھری بھی میری بڑی زبردست ہی ہونے والی ہیں ٹیپ نمبر تھری کے لیے میں بنا رہی ہوں یہ کلینر اور ادھر میں نے لے لیا تھا پانی اور پانی میں میں نے شامل کر دیا ہے تھوڑا سا سرکہ اور اب اس میں میں میکس لیکوڈ شامل کروں گی اور ساتھ میں اس میں شامل کر دوں گی ڈیٹال اور سرکہ میکس لیکوڈ اور ڈیٹال اتنا زبردست کام کرتے ہیں نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو ہم نے کلین کرنا ہو تو اتنا اچھے طریقے سے کلین ہوتا ہے اکثر ہم اپنے ٹی وی لانچ وغیرہ میں پلانٹ وغیرہ دکھتے ہیں اور ڈسٹ کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو کلین کرنا ویسے ہم کپڑے سے کلین کریں تو اس پہ وہ شائن نہیں آتی جو کسی کلینر سے ساف کرنے سے آتی ہے تو بس جی میں نے بنا لیا ہی یہ زبردستہ کلینر اور اس سے ہم کریں گے اس پلانٹ کو ساف اور ہر گھر میں ہی ایسے پلانٹ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو آپ کو میرا پیچھے چھوٹا سا پلانٹ نظر آ رہا ہے ایسے بھی ڈیکوریشن کے لیے ہم پلانٹس گھر میں لا کر رکھتے ہیں اور اس سے آپ یہ گین کریں کہ گھر میں خوبصورتی بھی بہت ہوتی ہے اور ان کو لانا ہی کام نہیں رکھتا ظاہر ہے کہ اس کو کلین بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کلینر سے یہ پلانٹ اتنے زبردستے کلین ہو جائیں گے اور اس پہ اتنی زیادہ شائن آ جائے گی تو جن کے گھروں میں ایسے آرٹیفیشل پلانٹ پڑے ہیں وہ آسے ہی کلینر بنائیں اور اس کو کریں اچھے طریقے سے کلین اور یہ دیکھیں میں نے شاور بوٹل میں اس کو ڈال دیا تھا اب سارے پلانٹ پہ میں اچھے طریقے سے کر دوں گی شاور اور اس کو شاور آپ نے اچھے طریقے سے ساری جگہ پہ کر رہے ہیں اور شاور کرنے کے بعد بس آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہی چھوڑ دیں اور پھر آپ اس کی کلیننگ دیکھیں آپ کو کوئی زیادہ اس پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور ویسے اس کا ایک ایک پتہ ساف کرنے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑتی ہے بس آپ اس کلینر کو بنائیں اور اس پہ شاور کر دیں اور پھر دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور پھر آپ اس کی چمک دیکھیں اور ادھا جی میں نے دیکھے اس کو چھوڑا ہوا تھا اور اس کی دیکھیں کیسے دسٹ بہت گیر رہی ہے اور آپ جی یہ میں نے ٹاول لے لیا ہے اور ٹاول سے بس میں ایک ایک پتے کو پکڑتی جاؤں گی اور آرام سے اس کو نہ رب کرتی جاؤں گی کوئی اس پہ ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ جو ہم نے کلینر بنایا ہے نا ہوم میڈ وہ تو بڑا ہی پرفیکٹ ہے بس آپ کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ ایسا کلینر آپ کے گھر میں 24 آورز ہونا چاہیے کیونکہ جب بھی آپ کو جہاں لگے کوئی ڈسٹنگ وغیرہ کرنے والی ہے ہمارے جو کبرٹس ہیں یا کیبنٹ ڈور ہے ہمارے کچن کے یا چولا یا ٹیب وغیرہ ہے ہمارے کچن کی تو اس پہ یہ کلینر آپ لگائیں بڑا زبردست اس کا بھی ریزرٹ آئے گا اور ادھر جی یہ فائنل لک آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں اب لیف پلانٹ کے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور میں نے اس پہ کوئی زیادہ محنت نہیں کی بس میں نے کلینر کو اس پہ شاور کی اور دس منٹ چھوڑا اور بڑا زبردست سا ریزرٹ آئے اور ادھر جی آ جاتا ہے ٹپ نمبر فور کی طرف اور ٹپ نمبر فور جی میری اتنی زبردست ہی ہونے والی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اب آگے سردیاں ہونے والی ہیں سٹارٹ اور سردیوں میں سلنڈر وغیرہ گیس کے بل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور وہ کیوں بڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے چولوں کی وجہ سے بڑھتے ہیں جب ہمارے یہ برنر وغیرہ گندے ہوں گے تو گیس سلنڈر بھی ہم زیادہ جلائیں گے مگر یہ کہ جب اس کی ہیٹ اوپر ملے گی کھانے وغیرہ کو وہ نہیں ملے گی کیونکہ نیچے سے تو گیس اتنی ہی آ رہی ہے بڑھ اوپر سے جب یہ برنر وغیرہ ہمارے بند ہوں گے تو گیس زائیہ ہوگی اور گیس زائیہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر پیسے بھی زیادہ لگیں گے اور مرد حضرات بھی اس بات پہ کافی زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو ان سارے مسائل کا حل میں لے کر آگئی ہوں بس آپ کے لئے تھوڑے سے ہارپک سے ہم نے کیا کرنے ہم نے اٹھا لینے ہیں یہ برنر اور برنر اٹھانے کے بعد یہ میں نے ایک ایک ایکسٹرا بول رکھا ہوا ہے ایسی چیزوں کے لئے جو ہارپک وغیرہ یا سرکے سے میں دھوتی ہوں اور ہر گھر میں ہی برف کے جو بول ہوتے ہیں اکثر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے جب ان کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اس کو کلیننگ کے لئے رکھ لیں اور اب میں نے برنر ڈال دیئے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہارپک اور اس میں تھوڑا سا میں سرکہ ڈال دوں گے اور ان دونوں چیزوں کا کیا کم مال کا ایفیکٹ ہوگا آپ خود حران رہ جائیں گے تو اب جی یہ دیکھیں اس کو میں چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے لئے اس کو ساتھ ساتھ میں ہلاتے جاؤں گی تاکہ نہ اس کے اندر سراکھوں تک بھی اچھے طریقے سے ہارپک اور سرکہ چلا جائیں اور اب میں نے گلپس پہن لیا ہے اور جن کی ہاتھوں کی سکن تھوڑا سی سینسٹی ہوئی نا ان کو چاہیے کہ گلپس سے ہی ہارپک والا کام کریں اور مجھے یاد ہی نہیں رہا ویڈیو بناتے ہوئے میں نے جس ہاتھ میں گلپس پہنا تھا اس ہاتھ میں پہنا نہیں اور دوسرے ہاتھ میں میں نے پہن لیا اور جب مجھے اس کی وہ جلن تھوڑی سے محسوس ہوئی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میں نے تو گلپس ہی ہاتھ میں پہن لیا اور آپ یہ برش اس برش سے آپ کر لیں یا آپ کے گھر میں کوئی ایک سار تیز برش پڑا ہے تو اس سے آپ اس کو اچھے طریقے سے کلین کریں اور آپ دیکھئے گا کہ اس کا زنگ ایسے اترے گا کہ جیسے پتہ نہیں ہم نے صدیوں سے اس کو نہیں دھویا اور زنگ کی وجہ سے گیس برنر میں سے باہر اچھے طریقے سے نہیں آتی ہیں اور آپ اس کا زنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی ہمارے برنر میں سے گیس اچھے طریقے سے باہر نہیں آتی جس کی وجہ سے گیس لنڈر ہمارا جلدی ہتم ہو جاتا ہے یا اگر ویسے بھی گھر میں جو ریگولر ہماری گیس لگی ہوتی ہے وہ بھی ہماری کافی زیادہ لگتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بیل کافی زیادہ آتے اور سردیوں میں تو یہ بیڈن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بس یہ ایسی چھوٹی سی ٹپس اور ٹرکس ہے جس کو ہم فولو کر کے اپنے پیسوں ہزاروں روپوں کی کر سکتے ہیں بجت اور جب ہم ہزاروں روپے کی بجت کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر مرد حضرات بھی تو خوش ہوں گے اسی وجہ سے میں نے اپنے تھم نیل پر لکھا تھا کہ آج کی میری ویڈیو سے صرف عورتوں کی موجے نہیں ہونے والی بلکہ مردوں کی بھی موجے ہونے والی ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنا زنگ اترا ہے اور ظاہر ہے کہ زنگ اتر گیا تو ہمارے برنل اچھے طریقے سے کھل گئے اور جب ہارپے کی مدد سے آپ اس کو گھر میں دولیں گے تو آپ کو چولے کے لیے باہر سے آدمیوں کو نہیں مگوانا پڑے گا اور نہ ہی پیسے دے کر یہ برنل کو کھلانا پڑے گا تو آپ نے دیکھا کہ بس سوڑے سے ہارپے کی مدد سے ہمارا گیس کا بل بھی کم آئے گا اور جو ہم چولا ٹھیک کرنے کے لیے باہر سے آدمیوں کو مگواتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں مگوانا پڑے اگر اب برنر دیکھے کیسے چاندی کی یعنی کہ چاندی کی طرح کیا یہ اچھے طریقے سے کلین ہو چکے ہیں اور جب یہ سراغ سارے کلین ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ آگ بھی پرفیکٹ جلے گی اور جب پوری آگ جلے گی تو ظاہر ہے کھانا جلدی پاک جائے گا روٹیاں جلدی پاک جائیں گی چائے جلدی بن جائے گی تو ہماری گیس کی بھی بچت ہوگی اور سلنڈر کی بھی بچت ہوگی تو بس یہ چھوٹی سی ٹپ کو فولو کر کے آپ سردیوں میں اپنی ہزاروں پیکی کر سکتے ہیں بچت اور اس کو اب کسی ٹاول سے اچھے طریقے سے اس کو کلین کریں گے اور رکھیں گے چولے پہ اور چولے پہ رکھنے کے بعد آپ کو میں اس کو جلا کر بھی دکھاتی ہوں اور اب جی آپ چیک کریں دیکھیں کیسی تیزی سے آگ جل رہی ہے کیونکہ یہ برنر سارا ہو چکا ہے اچھے طریقے سے کلین تو آپ نے دیکھا کہ بس ہارپک کی مدد سے ہم نے اپنے ہزاروں کا بیل اور ہزاروں کے ہم جو سلنڈر وغیرہ بھرواتے ہیں اس میں کتنی زیادہ ہو جائے گی کمی تو بس آپ نے اس چھوٹی سی ٹپ کو فولو کرنا ہے اور اپنے ہزاروں روپے بچانے ہیں اور ٹائم بھی بچانے ہیں اور یہی پہ کروں گے آج کے اپنی ویڈیو کے انڈ مجھے پوری مدک میری ساری ٹپس آپ کو ضرور پساند دیں گے نیکس ویڈیو کے لئے